ناظر ملیر جے قائدہ پاتھ لگے انسانی حقنجی تنظیم ہیومن رائٹس انٹرینل فارم پاکستان طرفان ہکڈینلائے اکھینجی مفت طبی کیمپ لگائی وئی انہیں حوالے سنی سندھا منظور سولنگی جی رپورٹ ملیر میں سماجی تنظیم ہیومن رائٹس انٹرینل فارم پاکستان طرفان ہکڈینلائے مفت طبی کیمپ منقد کئی وئی جے میں اکھینجی مہر ڈاکٹرن سمیت مختلف مرض دل جگر گردن جے مہر ڈاکٹرن پن شرکت کئی مریضن جی مفت چکاس کرے بس سو خان ودیک مریضن کے دوائوں پن دنیوں وئیوں پنجی اٹھ خان ودیک مریضن جی اکھینجی چکاس کرے موتی جا آپریشن پن کیا ویا تبی چکاس بات سماجی تنظیم جی پنجی ترویں کیمپ جی موکے تھے ڈاکٹر حاشم ڈاکٹر وسیم زاہد رہیم این بیر ناواز ٹوی ساگالائیں دے چاہے ہوتا ہے آج بڑی خوشی کا مقام ہے کہ خدمت عوام ویل فیر آرگنیشن نے دو ہزار تیرہ میں جو مفت فری آئی میڈیل کیمپ کا آغاز کیا تھا آج اس کا پچھتر ہوا کیمپ یہاں ڈاکٹر حاشم سندیان کی ہیمن رائیس انٹرنل فورم کے تعاون کے ساتھ آج یہ ملقیت کیا جارہا سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو ایک موٹو دیا تھا کہ غریب عوام کو ان کی دیلیز پر مفت کی بھی سولاد دی جائیں علمدللہ آج گیارہ سال ہو گئے ہیں اور وہ سی سیلہ جاری ہے یہاں پر ہم نے بی ایم ڈی پرفارم کیے آر بی ایس سوگر کے ٹیس پرفارم کیے ہیں یہاں پر یہ خدمت عوام ویل فیر ہیں ان کے ساتھ ہم نے پہلے بھی کام کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہم کام کریں گے عیسیٰ لیبورٹری ملی سعود آباد برانچ سے ہم نے تعاون کیا ہے میں شکر گزار ہوں ہیومن ڈائٹسوالوں کا کہ انہوں نے موقع دیا اس کیمپ میں آنے کا اور یہ کیمپ کے اندر ہم سکریننگ کرتے خاص کر کے میں جگر گرزہ میدے کا کنسلٹنٹ ہوں اور الٹرساؤنڈ میں کر رہا ہوں بتیس سال سے ان کیمپوں میں ہم مریض کا الٹرساؤنڈ بھی فری کرتے ہیں میں آواز ٹی وی کا شکریہ آدھا کروں گا کہ اس سماجی ایکٹیویٹی کو کور کرنے کے لیے آجا پائے یہ اس سے سماجی کارکنوں کے حسنہ افضائی ہوتی ہے حکومت کو آج آپ کی پلیٹ فارم سے ایک پیغام دینا جاتا ہوں کہ کم از کم ہماری رینوول فیس یا ریشٹریشن فیس ہے اس کو ویب کیا جائے ہمیں کچھ حکومت دے نہیں سکتی تو ہم سے لے تو نہ کم از کم از کم اینچہیت مفت طبی کیمپ میں مریضن جی چکاز کرے پنجٹ مریضن جی اکھن جی موتیج آپریشن کیا ویا آئین ڈاکٹر حاشم چیز سماجی حوالے سا انسانی خدمت جی جذبے تید کم کرے رہے آئیوں جی کو جاری رہا دو کیمرامین عبداللطی بگیو ساکر منظور سولنگی آواز ٹوی گڑا